نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی ایسی ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ پولیس پر لگے ان آروپوں کو جرہ گمبیتہ سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ جس طرح سے ان لوگوں دوارہ پولیس پر آروپ لگایا جا رہا ہے ان میں کیا ستھی ہو سکتا ہے اور کیا آثرت ہے برحال آروپ رتیاروپ کا دور کوئی نیا نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں کہاں تک تول دیا جا رہا ہے گلے میں چین تھا چین گھچا کے یہ نکل گیا ایک لیڈیس نے وہ ہٹ گئی لیڈیس کے ہم نہیں گلتی دے رہے باکہ جتنے یہ آئے تھے پولیس والے وہ ہی بتمیجی کر رہے تھے آج میری نانت آئے بیچ میں وہ موبائل اس کی چھن لیے سب اس کو دو تین جھاپڑ مارے اس کا وہ پھٹ گیا جو پورتی اب ان کے گھر کی پوری جو ہے جتنی جیمار تھا جیمار جتنا تھا تینڈھو بھار تھا میرے ساسور کا جو چین تھا میرے دیوار کا میرے آدمی کا میرا میرے ساس کا سب سمان جم سب بھرنے لگے بھار دی میں اپنے ہاتھ جورے پیر پکڑے کوئی پیر سے مار رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ پوری راجنیتی بنا کے آئی ہے کہ کوئی ہے نہیں یہی موقع ملا ہے یہی موقع ملا ہے کسی طرح اس کے پورا برباد کر دی جیسے لگ رہا تھا کہ کہ جیلا کے آگیا تھا ہم آپ سے کیا ہم بتائیں سر کہ جیسے لگے کہ پورا میرے گھر میں ماتم پڑا ہے کھالی آدمی کا موڑی دکھائی دے رہا تھا سارا تو وہ گھڑا مجور رہے تھے میرے ساسور مرنے والے ساسور کو کچھ کچھ کیا مار رہا ہے میرے اگر بیٹا اس کا گھلا چھو آپ کو بھی سواس نہیں ہو رہا میں پوٹل یا کے دیکھا اس کا گھلے پچا کو مارے سب سب سے بڑی میرے ساسور سے دسمری دی مرنے ساسور والے سے کیا ہوں سب ملنا چاہ رہا تھا بتائیں سر میرے گھر میں تالہ مارت نہیں آپ کو بھی سوا رہا میں یہتنا دعوی ان کا دکھا رہا ہوں یہ کون لوگ ایسا تانڈو کیے لڑکے کا معاملہ تھا کون کیا بچی پولیس ہم پولیس پہ کیس کریں گے کیوں کہ وہ وردی پہنا تو اس کو چھوٹ ملا گا کہ کسی کے بہن بیٹی سے وہ کھلوار کرے گا کانگریس کی راستی مہا سچی پریانکہ گاندھی دوارہ آزمگڑ کو لے کر ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آزمگڑ رنہ پار کے پلیا گاؤں میں یوپی پولیس دوارہ دلیت پریباروں پر حملہ کرنے کی خبر آ رہی ہے وہاں کئی مکانوں کو توڑا گیا سیکڑوں پر مکردنا درج کیا گیا یہ سرکاری عملے کی دلیت بیروتی مانسکتہ کا پرچاہت ہے تطکال دوستیوں کے اوپر کاروائی ہو اور پریتوں کو محبزہ دیا جائے حالانکہ اس گھٹنا کو لے کر آزمگڑ کی پولیس رکشے سوزی کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ پولیس درہ کوئی ترخور نہیں کی گئی بلکہ پرانے ماملے میں بچنے کے لیے پلیا گاؤں کے ان لوگوں درہ افواف ہلائی جا رہی ہے ماملے میں آزمگڑ پولیس کا کہنا ہے کہ بیتے تیس یون کو پلیا بازار میں کی سمیں لگ بک سائم ساڑھے چھے بجے پلیا کے پردھان منا پاسوان ایوانگ ان کے ساتھیوں دوارہ بازار میں آتی جاتی لڑکیوں کے ساتھ چھڑکان کرنے کا لٹن ویسواس نامک یوک دوارہ چھڑکان کا ویڈیو بنانے کا ایک ویروت کرنے پر اس کو لاتھی ڈنڈے ایوانگ لات گوسوں سے بھولی طرح پیٹا گیا جس سے وہ موقع پر ہی بھیوس ہو گیا جس کے سمبت میں تھانا رونا پار پر منا پاسوان ایوانگ ان کے آنے گیارہ نامجر ساتھیوں کے ویروت اب یوں پرنجی کرت کیا گیا مارپیٹ کے سوچنا ملنے کے پر رونا تھانا شتری کے ہیٹ کانسٹیبل مکراز یادو ایوانگ ہیسٹ کانسٹیبل ویویک تیپارٹی موقع پر پہنچے تو ان سے منا پاسوان و ان کے ساتھیوں کے دوارہ ان کے ساتھ کی گئی گم بھی روپ سے مارپیٹ کی گئی تتھا ان کی بردی بھی پھار دی گئی مارپیٹ کے سوچنا ملنے پر تھانا رونا پار کے ہیٹ کانسٹیبل مکراز یادو ایوانگ ہیٹ کانسٹیبل ویویک تیپارٹی موقع پر پہنچے تو ان سے منا پاسوان و ان کے ساتھ کی دوارہ ان کے ساتھ ہی گم بھی روپ سے مارپیٹ کی گئی تتھا ان کی بردی بھی پھار دی گئی مارپیٹ کے دوران ہیٹ کانسٹیبل ویویک تیپارٹی کے سیرپیو گبھری چوٹی آئی اور ان کا جیون بچانیوں کے لیے انہیں اسپتال میں بھرتی کرائی جس کے بعد ان کے سیرکہ آپریشن کرائی گیا جو ابھیوئے اپچانہ دھی ہوئی ہیں اس گھٹنا سے سمبندیت ابھیوگ گھر لگاتار پرار چل رہے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے ملاؤں کو آگے کر دھرنا پرداشن پولیس پر آروپ لگا رہے ہیں ابھیوگ گھروں کے گھر میں توڑ پور کرنے کے سمبند میں رونا پر تھانا پر اگیاد ابھیوگت گھڑت کے ویروت ابھیوگ پنجی کرت کر ویدھانی کاروائی کی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اپریوگت ابھیوگوں میں کاروائی سے بچنے کے لیے پولیس پر دباب بنانے کے ادیے سے اصبتے ونیرادھار آروپ لگائے گئے ہیں مونہ پاسوان اور اس کے ساتھیوں دوارہ پلیس پر ملنے پر تتکال پاس کے پیٹ پر دو ہیڈ کانسٹن مکرامی آدھا اور بیوکتر پاٹی موقع پر پہنچے ان کے ساتھ بھی بیج بچاو کرنے پر ان کے ساتھ بھی مونہ پاسوان اس کے ساتھ کے دوارہ گمبھیر مار پیٹ کی گئی جس میں جس سے بیوکتر پاٹی کو گمبھیر چھوٹے آئیں اور ان کے سلکہ آپریشن کر کے ان کی جان بچانے کے سلکہ آپریشن کرنا پڑا ان اکت دونوں گھٹناو کے سماندھ میں مکنمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور ابھیبتر گرستاریتر گرستار دویت نیجاری سبھی اپنے گھروں سے فرار ہیں کچھ لوگوں دوارہ ان کے گھر میں توڑ پوڑ کی گئی ہے اس سماندھ میں بھی تھانے پر اگیاد ویکٹیو کی برود مکنمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور تینوں ابھیبتر گرستاری سے بچنے کے لیے اور آروپیوں دوارہ اپنے گھر کی مہرہ ہوگا آگے کر کے اپنے گھر کے آسپاس دھانہ پردشن کیا جا رہا تھا اس سماندھ میں ان سے بات بھی کی گئی ہے اور یدی وہ اپنی بات رکھنا چاہتے تو اس کے لیے گھن سے انروت بھی کیا گیا ہے بیشنا جاری ہے اور بیدانی کروے کی جاری ہے وہی اس پرکڑ پر گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ پولیس دوارے لڑکوں کے بیچ ہوئے بیواد کو لے کر انعوستق طریقے سے گاؤں پر لوگوں درہ پرجی مقدمت لگایا گیا گھروں میں گز کر مہلاؤں سے بطیمیجی کی گئی اور تو اور گھر میں لوٹ پارٹ کرنے کے بعد توڑ پور بھی کی گئی سر وہاں ہمیں لگے وہاں سے سات اٹھ بجے ہونے یہاں پر آیا ہم لوگ کے یہاں کہ مانگری بجار میں مار ہو گیا مطلب بچے بچے اپنے میں بیواد کر دیئے ہیں اس کے بعد یہاں سے پردھان کو مطلب سوچک کیا گیا ہم لوگ کے تو یہاں سے وہ بچاؤ کے لیے گائیں تب تک وہاں پر مطلب پولیس آ گئی جب پولیس وہاں پر آئی بس اوکیا کہ پردھان کو ہاتھ اپائی کرنے لگی اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے گاؤں کے اور جو باجار کے تھے وہ لوگ پولیس والوں کو مار رہے ہیں مطلب یہ پردھان کے پردھان جو لوگ تھے یہ لوگ تو وہاں سے ہٹ گئے ہیں پھر معاملہ سانت ہو گیا پھر کیا ہوا 9 بجے کے قریب میں بتا رہی ہوں 9.9 بجے پوری فورس کے ساتھ پولیس یہاں پر آئی ہم لوگ کے گھر اور پورا توڑ پھوڑ کرنے لگی اور توڑ پھوڑ کس چیز سے کی ارے وہ لوگ کیا لیے تھے ہیں ہتھوڑی لیے تھے جے سی بھی لیے تھے پورے مطلب دو تین جے سی بھی بھی تھے ان لوگ کے پاس اور آئیں پہلے میرے گھر آئیں تو میرا گھر تو مطلب بند تھا آئیں سبلات سے ماریں پولیس والے ٹوٹ گیا بلا بھی نہیں رہے ہیں تب تک میں نکل کے آئی کہہ رہی ہے کہ میں بولی سر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے گھر میں کیوں گھوس رہے ہیں پہلے آئیں ہی پردھان کا گھر ہے پردھان کا گھر ہے تو ہم نے کہا ہے یہ پردھان کا گھر تو نہیں ہے پردھان کا گھر ادھر آئے تو کھل ملا جو لا کے پھور سے آئے اس کے بعد کیا کیے بتاؤ گھر میرے گھر آتے ہی سپس پھوڑ کرنے لگے اور میں جب ہاتھ جوڑنے لگی بس کیا کہ مجھے مارنے پیٹنے لگے میرے مبائے چھلیے پیٹ میں لگے مارنے مجھے آل سر کی پرابلم ہے سکایتھ ہے میں ہاتھ جوڑنے لگی مجھے مت ماریے سر مت ماریے پھر بھی مجھے مارے اور میرے دیکھئے جب اجسٹی کرنے کی کوشش کیے لیڈیس پولیس مجھے ہاتھ نہیں لگائیے لیکن جنس پولیس لگایا وہ ہی مارا رہے گھر میں بھی کچھ ہوا ہے اندر گھوس کریں گھر میں گھوسے ہیں سب میرے بھابی کو گھسرا رہے تھے مار رہے تھے اچھا مار پیٹھو یا اور کچھ نہیں ہوا تھا گھانا بکھے لے گائے ہیں ساتھ اٹھ لاکھ کا گھانا تھا پیسہ بھی تھا اس میں ہاں اب ہم کیا بتائیں کیا کیا سب لے گائے ہیں بہت تباہی کیے ہیں میرے گھر میں اور ہم لوگوں کو جب مطلب نہیں تھا پردھان سے میں بول رہے ہوں کہ ہم لوگوں سے مطلب نہیں ہے ان کا گھر دوسرا ہے تو کیوں میرا گھر توڑے ہو لوگ اور ہم صرف دو لوگ لیڈیس تھے ہیں گھر میں میرے ماما اسپائر ہو گیا تھے میرے مامی اور پاپا وہیں پر گئے تھے میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے کر رہے تھے کہ میرے مامی اور پاپا نہیں ہیں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے پھر بھی نہیں مانے میرا بھائی میرا بھاتیجہ بیمار رہتا ہے اس کو برین سے کچھ پروبلم ہے وہ دعوہ لینے گیا تھے آجام گا توڑ پھوڑ سب کر دیئے ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے میرے اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریے موسیقی